مہنگائی نے چائے کی ایک پیالی پینی مشکل کر دی ہے چائے کی پتی کی قیمت میں اضافے کا خدشہ ہے ٹی ایسوسییشن کے چیرمن زشان پراشا کہتے ہیں کہ رمضان میں چائے کی پتی کی قیمت دھائی سے تین ہزار روپیر تک جا سکتی ہے تاوش شیرمنٹی رپورٹ ہے بہت مہنگی ہوگی کراچی میں ایک کلو پتی کلو پتی سترہ سو سے اٹھارہ سو تک دستیاب قیمت میں مزید اضافے کا خدشہ چیرمنٹی ایسوسییشن زشان پراشا کا کہنا ہے کہ بہت سے کنٹینر پورٹ پر موجود ہیں نئی ایمپورٹ کو کلیر نہیں کیا جا رہا مزدور کے ایک وقت سے کھانا چاہے ہیں بہت سے کنٹینر پورٹ پر ہی پڑھیں اور اس کے علاوہ نئی ایمپورٹ کا کوئی بھی گولی مل رہا چاہنام ہے کوئی ہمیں کلاریٹی نہیں مل رہی کہ نئی ایمپورٹ ہم کریں نہیں کریں کیونکہ ابھی بھی ہمیں سٹیٹ بینک میں یا کسی بینک میں کلیر نہیں کیا کہ ہم نئی ایلکیز کھولیں گے یا نیا کچھ کرنے کی ایمیں اجازت نہیں گی زشان پراشا بولے کہ شروع دن سے اس معاملے پر آواز اٹھا رہے ہیں گورنر سن سے بھی ملاقات کے لئے وقت مانگا ہے صورتحال یہی رہی تو پتی کی قیمت رمضان تک تین ہزار تک پہنچ سکتی ہے رمضان تک تو کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ٹرنٹی فائیو ہنگے اور چائے ایک ضروری اسنچل آئٹم ہے پاکستان کے اندر ہر کسی کی ضروریات و زندگی میں سے ایک چیز اچھا ہے چائے کے بغیر سے پاکستانی عام چلی نہیں سکتی لیبر کا کھانا ہوں واضح رہے کہ چندروز کبل ٹی ایسوسیسٹن کے سابق شیئمن آمان پراچا نے بھی دائیسٹو کنٹینر پورٹ پر فسے ہونے کا دعویٰ کیا تھا یہاں وقت سیکھتے